اعتقاف کے دوران پردے لگائیں یا نہ لگائیں یہ بہت سوال اتنا بڑا ہے کراچی تا چترال خیبر تا کراچی کی ساحل کی چوٹیاں جتنا میرا رابطہ ہے عوام کے ساتھ ہر بندہ ہم سے اس بارے میں تو ضرور پوچھتا ہے کہ جی پردے لگانے چاہیے یا نہیں لگائیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں پردے بالکل نہ لگائیں اور کچھ کہتے ہیں جی پردے لگائیں گے تو اعتقاف ہوگا ورنہ اعتقاف نہیں ہوگا یہ دونوں صورتیں جو ہیں اعتدال سے ہٹ کے ہیں اعتقاف کا پردے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ مسجد میں پردہ لگا کے بیٹھیں ہیں تب اعتقاف ہوگا ورنہ نہیں اس کی کوئی شریعت میں حد بندی نہیں ہے پردہ اسی لیے لگائے جاتا ہے کہ بندہ ایک کونے میں بیٹھ کے باقی نمازیوں سے خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کے وہاں پر کچھ وقت اللہ اللہ کر لے یا کوئی اور معاملے میں کوئی ہتلاوت میں ہے یا فلاں معاملے میں یا اس کو کچھ ٹیم سونا ہے تو باقی نمازیوں سے ہٹ کے اس لیے لیکن ہمارا مشاہدہ کچھ اور ہے ہم نے دیکھا کچھ اور ہے آج کل پردے کے اندر یہ موبائل بی بی چل رہی ہوتی ہے اور پردے کے اندر سے گب شب چل رہے ہوتے ہیں اور پردے کے اندر سے دوست یار آیا ہوتے ہیں اور پوری محفل سجی ہوتی ہے اسی لیے علماء نے فیصلہ کیا کہ پردے نہ لگائے جائیں تو زیادہ بہتر ہے میری ذاتی رائے بھی ہے میری ذاتی رائے میں آپ کو شرعی رائے دے کر کوئی آپ پہ ٹھونس نہیں رہا کہ آپ نے پردے لگائے تو آپ گناہگار ہیں میں نے دونوں صورتیں آپ کے سابنے عرض کی ہیں لیکن میری پرسنل اپینین بھی تو ہے نا میں نے تو اس بارے میں جو تجربہ رکھا ہے کہ پردے نہ لگائیں تو بہتر ہے اس میں اکثر طور پر نوجوان آ کے اندر بیٹھ جاتے ہیں اور وہ نیکیوں میں نہیں ہوتے وہ سونے کے چکر میں ہوتے ہیں یا دوستوں کے معاملات میں ہوتے ہیں اس لیے ان معاملات سے بچنے کے لیے بہتر ہے کہ پردے نہ لگائیں مسجد کے علماء مسجد کے متولیان مسجد کے امیر صاحب مسجد کے ذمہ دار مفتی صاحب کاری صاحب یہ ان کی رہنمائی کرتے رہیں تو زیادہ بہتر ہے ورنہ اگر ضرورت سمجھے کسی جگہ کہ ہر صورت پردہ لگانا ہے اور ان معاملات سے بچ کیا تو پردہ لگانے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے آپ لگا سکتے ہیں یہ انتظامی مسئلہ ہے اسلامی مسئلہ نہیں ہے یوں نہیں ہے کہ آپ نے ہر صورت لگانے ہر صورت نہیں لگانے انتظامی احتمامی طور کے اوپر انتظامی ہے اس کا ڈیسیزن لے سکتی ہے